بہت شکریہ جناب سپیکر آپ نے وقت دیا اپنی آخری تقریر اور الویدائی تقریر اس پارلیمنٹ کی میں جناب سپیکر آپ کا بھی مشکور ہوں پچھلے ایک ڈیوٹھ سال جس طرح بھی آپ کو یہ موقع ملا کم از کم وہ صورتحال تو نہیں رہی کہ جب ہم بات کرنا شروع کرتے تھے تو شروع ہوتی ہی پھر ہمارا مائک بند ہو جاتا تھا باقی آپ نے سپیس دینے کی کوشش کی اور ایک باوکار طریقے سے اس اسمبلی کو چلائے اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں اور ہمیں جو وقت دیا اس کے بھی آپ کو مشکور ہیں جناب سپیکر میں ایک دفعہ پھر اپنے ہلکے شمالی وزرستان کے عوام کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے تمام تر حالات کے بوجود شکور ہوا اپنے ہلکے شمالی وزرستان کے عوام کا کہ انہوں نے ایک پولٹیکل ورکر کو ہر تمام جو حالات تھے جتنے بھی آرڈز تھے ان سب کے بوجود جتنے بھی ایک ایک اپریسیو انوارمنٹ تھا اس کے بوجود انہوں نے ان سب کا مقابلہ کیا اور مجھے اس ایوان تک پہنچایا اور ان تمام اپنے ساتھیوں کا اپنے دوستوں کا اپنے جو ورکرز کا پولٹیکل ورکرز کا ہماری پارٹی کے اس وقت جو بھی ہمارے ساتھ تھے ان سب کا مشکور ہوں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ اکثر ہمارے ساتھی جب بھی ہمارے بیجز کے ساتھ ہمارے پوسٹرز کے ساتھ چیک پوسٹر پر جاتے تھے تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے کافی کئی دفعہ پھر ہم کسی اور سیاسی جماعت کے لبادے میں ہمارے دوست کام کرتے رہے تو یہ ایک ناممکن کام تھا جس کو ہمارے ہلکے کیاوام نے ممکن بنایا تو میں اپنے ہلکے کیاوام کے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جو توقعاتی ظاہری باتیں اس ایوان کو جب دور سے ہم دیکھتے ہیں بطور ایک سیاسی ورکر یا بطور ایک عام شہری کے تو حالات کچھ اور نظر آتے ہیں توقعات کچھ اور ہوتی ہیں لیکن جب یہاں پر آتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کام نکالنا کتنا زیادہ مشکل ہے اور اختیار کیا ہے پھر یہاں پر اس پارلیمنٹ کے پاس پھر یہاں پر ہمارے ورکرز کے ساتھ ہمارے امین ایز کے ساتھ کتنا اختیار ہے اس میں ٹھیک ہے کچھ غیر جمہوری قوت جو ہے ان کا بھی ہاتھ ہوگا لیکن کافی ہاتھ تک اس میں پھر ہمارا اپنا بھی حصہ ہے ہمارے اپنی بھی یہاں پر ہمارے جو ساتھی ہمارے امین ایز جو وزیر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد عام عوام تو چھوڑے ہمارے اپنے امین ایز کے ساتھ ان کا پھر جو رویہ ہوتا ہے تو وہ اس ہاؤس کی بے تکیری میں اس کو طریقے سے اس پارلیمنٹ کے یا پر عوام کی جو نمائندگان ہیں اس میں ہماری اپنی بھی کافی حصہ ہے باقی جو قوت ہے جنہوں نے اسپیس چینہ ہے پارلیمنٹ سے وہ تو الکسی ڈیبیٹ ہے لیکن اس میں ہمارا اپنا بھی حصہ ہے اور اس کو ہم دوسری طریقے سے حیل کر ہی نہیں سکتے سب سے پہلے تو ہم نے خود ان کا احترام کرنا ہوگی اس پارلیمنٹ کا احترام کرنا ہوگا یہاں کے ممبراند کا احترام کرنا ہوگا تو بہرحال ایک وعدہ ضرور تھا اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ کہ یہ جو دشتگردی کی چاپ لگا دی گئی تھی ان کے اوپر اور مارا بھی ان کو تھا اور وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ مڑم زائم پڑم زائم ملامتی بھی ان کی اوپر تھی ان کے اوپر پوری دنیا کی سازشیں وہ اٹھا کر وہاں پر سارے پروجیکٹ وہاں پر امپوز کر دیئے تھے اور اس کے بوجود پھر یہاں پر لوکلی ان کو پھر ملامت کیا جاتا تو ان کی پر ریشل پروفائلنگ بھی ہوتی تھی پوری جہاں بھی جاتے تھے ایک دشتگرد کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا ہم اگر کچھ اور بھی نہ بھی کر سکے کیونکہ یہ جو ایک دشتگردی کی گیم ہے یہ اب لوکل بھی ہی ایک بنالاقوامی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن کم از کم اتنا ہم نے کوشش کرنے کی ضرور کی کہ وہ تشخص جو مسخ کر دیا گیا تھا وہ ایک غلط تصویر جو بنا دی گئی تھی پوری دنیا کے سامنے اور پورے ملک کے سامنے اس کو ہم نے ہٹانے کی ضرور کوشش کی اور یہ بات ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو دشتگردی ہے یہ لوکل ایک چیز نہیں ہے یہ وہاں سے نہیں ابری یہ وہاں کی لوگ دشتگرد نہیں ہے یہ دشتگردی ان کے اوپر توپی گئی تھی میں جناب اس فکر پاکستان بھر کی یہ جو یوت ہیں ان کو بھی ایک میسج بھیجنا شاہتا ہوں کہ میری اور ہمجے سے اور دوسرے ساتھیوں کے یہاں پر موجودگی وہ ان کو بھی ایک پیغام دیتی ہے کہ یہاں پر بظاہر باز چیزیں ناممکنات میں سے نظر آتی ہے وہ ان کے لئے شاید ایک بہت بڑا اپنے سامنے ایک ہرڈل تصور کرتے ہیں کہ شاید یہاں پر آنا ان کے لئے ایک ناممکن چیز ہو لیکن میرے خال میں یہ ان کو ایک پیغام میں بھی دینے شاہتا ہوں اور ہمارے اور ہمجے سے اور ہمارے ساتھیوں کی موجودگی میں ان کو یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ ایوریٹنگ اس پوسیبل ہر وہ بلکل ہمارے میں بیرئیسا اور بھی لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں ان میں ظاہران جو ہرڈلز نظر آتے ہیں کہ بھئی اس کے لئے شاید بہت زیادہ وسائل اور بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مضبوط بیانیہ ہو ایک سٹرونگ پولیٹیکل نیریٹر ہو تو میرے خال میں آپ کا راستہ پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا اور یہاں پر ہماری سیاست میں کافی بڑا ویکیوم ہے تو ملک بر کے نجوانوں کو میں یہ اس بات سے ایک انکریجمنٹ ہمیں دینی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ یوت کو اپنے پارٹی میں سپیس دیں جناس فکر میں پچھلے دونوں ملک سے باہر تھے یہاں پر تیس جولائی کو باجہ وڑ میں ایک ہوا کیا ہوا جمعیت علماء اسلام کے ایک پروگرام میں وہاں پر ایک دماکہ ہوا وہ دماکہ میں ستر سے زیادہ لوگ شہید ہوئے جناس فکر یہ بھی یہ وہی مسئلہ ہے جس پر ہم پچھلے چار پانچ پانچ سال جتنا میرا ٹینور گزرا ہے پہلی تقریر سے لے کر آخری تقریر جو آج میں کر رہا ہوں مسلسل اس چیز کے طرف میں نے نشاندہ ہی کرنے کی کوشش کی تھی ایک زمانہ یہ تھا کہ جب ہم وہاں سے تقریر کرتے تھے جو جیسی میں دشتگردی کا ذکر کرتا تھا کہ دشتگرد اوبر رہے ہیں یہاں سے ہمارے سپیکر وہ میرا مائک بند کر دیتے تھے تو ہم تو مطلب یہ کوئی کسی کے خلاف بات ہے کہ ہمارے اوپر جو آفت آئی تھی ہم اس کا اظہار کر رہے تھے اس کو دنیا تم اپنی اس پارلیمنٹ کو بتا رہے تھے اس ملک ادھاروں کو بتا رہے تھے لیکن یہاں پر پھر ریسپونس یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ دشتگردی کے خلاف بات کرنا شاید کوئی بہت بڑی ملک دشمنی ہو تو یہ رویہ تا اس رویہ کے وجہ سے آج جو حالات ہم پھر وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اسی پینتالیس سالہ جنگ کا تسلسل ہے جو افغانستان میں شروع ہوئی جو امریکی ایجنڈا تھا ان کے مفاد کے لیے ان کے انہوں کے جنگ یہاں پر شروع کیا اور اس کے مختلف دور اور مختلف شکل میں مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں وہ ہمارے سامنے آتی رہی جناب اس لیے کر دوہا اگریمنٹ کے بعد اس پوری ریجن میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ایک نئی گریٹ گیم یہاں پر اس پوری خطے میں شروع ہو گیا اور دوہا ڈیل کی ذریعے جس طریقے سے افغانستان کے ریاست کو ڈی ریکگنائز کیا گیا اور ڈی ریکنگنیشن کے بعد پھر وہاں پر افغانستان کی جلو میں جلو کیت ان کو چھوڑوایا گیا اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے طالبان کو مسلط کیا گیا افغانستان کے اوپر اور پھر اسی کے تسلسل میں ان پورے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی آر میں ان کو پھر وسایا گیا اکراس تخیبر پختونخواہ اور بولوچستان ان تمام علاقوں میں یہ اسی گریٹ گیم کا تسلسل تھا ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ بطور ریاست ہم اس پوری گیم میں فیسیلیٹیٹر رہے ہیں دو آئیگریمنٹ میں بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا اس تصور کے ساتھ افغانستان کے ٹیک آور میں بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا یہ جو کانسپٹ ہے اس کے ساتھ کہ وہاں پر اگر وہ آئیں گے تو یہاں پر ہماری اپنے لوگوں کی حکومت اور باب یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے افغانستان میں طالبان کے ٹیک آور کو یہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ جن جن نے بھی افغانستان میں طالبان کے ٹیک آور کو سیلیبریٹ کیا تھا وہ سب اس دہشتگردی کے میں ذمہوار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں اور یہ جو کچھ جو خون بھی آج بہہ رہا ہے تو وہ سب لوگ جنہوں نے وہاں پر طالبان کو سپورٹ کیا تھا اور وہاں پر ان کے ٹیک آور کو یہاں پر ان کا جشن میں آتا ان کے ہاتھ ان خون کے خون سے رنگے ہوئے ہیں جناب اس پر توجہ کی ضرورت ہے اور یہ اگر سیریس لیس پر میں بطور سیاسی ورکر جویس پیکر جتنا سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایسی جگہ پر پس چکے کہ شاید ہمیں ہمارے ساتھ بچاؤ کا راستہ شاید ابھی بچا نہیں ہے جتنی گمبیر مسئلے میں ہم پس گئے ہیں شاید اب اس سے راستہ نکلنا بھی ممکن نہیں ہے ایسا راستہ ہوئی نہ لیکن پھر بھی اگر سوچ میں چار شروع ہو جائے ابھی سیریس لیس پر بحث شروع ہو جائے تو میرے خال میں کوئی راستہ پھر بھی شاید نکل آئے لیکن اگر یہ توڑے عرصہ بعد مزید اس میں ہم سے مزید غفلت ہوئی تو شاید پھر یہ موقع بھی نارہ ہے اور وہ جو ڈیزائن ہے جناب سپیکر وہ انتہائی خطرناک ہے اور اس ڈیزائن میں شاید یہ بھی شامل ہو گیا جس طرح وہاں پر ٹیک آور کیا ہے اسی طرح ہمارے پختون خواب بھی طالبان ٹیک آور کریں کیونکہ اسی طریقے سے انہوں نے جناب سپیکر یہاں پر شیڈو گورنرز وہ اپنے انٹیلیجنس چیف کا انتخاب اور ان کا اعلان پہلے سے ہی کر دیا ہے جناب سپیکر میں دوسری جیس چیز پر باعث کرنا شاہوں گا یہاں پر چند دن پہلے ہمارے ایک اور پرامینسٹر صاحب کو گڑی ایک گڑی تو شخانہ کی اس میں کنوکٹ کر دیا تھا جناب سپیکر بالکل قانون ہونا شاہیے جو بھی اس میں وائلیشن ہو لیکن یہ بھی تو آپ ذرا سوچیں میں ان کے نظریات سے انتہائی درجہ ہم پہ جو ان کی حکومت میں گزری میں اس کو بیان نہیں کرنا شاہتا نہ ان کے نظریات کو کوئی جسٹیفائی کرے گا نہ ہی کوئی کر سکتا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کو لانچ ہی اس لیے کیا تھا کہ مثال پارلیمنٹ کو بے تو کیر کیا جائے جمہوریت کو بے تو کیر کیا جائے یہاں پر اخلاقی اقدار سیاسی اقدار کو گرائے جائے لیکن یہ ساری بحث ایک طرف رکھ کر بھی اگر ہم اس بات پر ذرا سوچیں کہ یہاں پر صرف سیاستدان ہی اور الیکٹڈ جس طرح سے بھی ہو بہرحال پرامیجسٹرزی سیویلینز ہی کیوں اس طرح سے ٹارگیٹ ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے کبھی ججز کا احتساب نہیں دیکھا یہاں پر جو ہم نے قداری کے مقدمات پر کننیکٹڈ جرنیل ہیں ان کا ہم نے کبھی احتساب نہیں دیکھا اور ہمارے پرامیجسٹرز کبھی ایک گڑی کی جرم میں وہ ان کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے کبھی ان کو اکامہ کی جرم میں کنوکٹ کر دیا جاتا تھا تو میرے خال میں اس پر ہم نے ہاں وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب نے بھی ڈائلاغ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا اور ایک ایسی انوارمنٹ بنا دی تھی کہ مطلب اور یہ بائی ڈیفالٹ پچھلے پچھتر سال سے ہم ایک ہی گردش میں جنابی سپیکر گوم رہے ہیں ایک مارک آتا ہے پھر دوسرے باقی سب تماشا دیکھ رہا ہوتے ہیں پھر دوسرے کو اٹھاتے ہیں اس کے ذریعے دوسرے کو پیٹتے ہیں پھر جب اس کے باہر ہی آتی ہیں پھر دوسرے تماشا دیکھتے ہیں تو یہ ایک سرکل میں ہم گزرے اور شاید اب یہ چند دن وہ دیل میں گزارے تو ان کو بھی توڑی توڑی ان کا ارتقائی عمل شاید اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ بیٹھنے کے اور ڈائلاغ کے قابل ہو جائے تاکہ اس کے بعد ہم پھر آپس میں بیٹھیں اور کل بھی اس پر بہن سویتی بلاوال بٹو صاحب نے اس پر بات کی تھی کہ ایک اپ ڈیٹڈ ورزن آف شارٹر آف ڈیباکریسی کے ہمیں ضرورت ہے مولک پر کے سیاسی کوتوں کو مل کر اس پر بیٹھتا ہوگا اور اس کا ایک تینکیو سیر جناب سویکر میں آخر میرا بزنس ہے دو تین دو تین جناب سویکر میں سمیٹ رہا ہوں آخری 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 بات میں کر رہا ہوں میں آخری دو باتیں میں اس جناب سویکر اس پر کروں گا ایک تو اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے اور اس پر سینسس پر بھی میں ایک بات کروں گا یہ دو بات اس طرف رہ گئی ہے جناب سویکر اسمبلی پہلے تو میری اپنے بطور سیاسی ورکر یہ رائے ہے کہ یہ اسمبلی کی ڈیسولوشن اور اسمبلی کو توڑنا یہ میرے حال میں مختلف نہیں قسم کی روایات کو ہم جنم دے رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے اپنا ٹائم اگر ہم پورا کرتے اور اس کے بعد دو مہین بعد الیکشن ہو جاتا تو اپنی نیچرل فلو کو اس پورا پراسس میں چھوڑ دیا جاتا لیکن اب جب یہ اسمبلی ڈیسولو ہو رہی ہے اور ڈیسولو ہونے کے بعد جناب سویکر یہ پھر جو اچانک سی سی آئی کا فیصلہ آیا اور اس میں پھر نئے سینسس کو قبول کیا گیا اور سینسس کے بعد اب یہ تاثر بلکہ حقیقت بن رہے ہیں کہ شاید الیکشن اب وقت پہ نہ ہو میں صرف جناب سویکر اتنی بات کہوں گا یہاں پر ہماری عمر کے مطابق یہاں پر ہمارے سیاستدان ہمارے مشان بیٹھیں ان کی صرف سیاست ہے آپ کا بھی کافی تجربہ ہے لیکن بطور ایک سیاسی ورکر جناب سویکر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ یہ ڈرائیونگ سیوٹ ہم نے آپ سے لے کر کسی اور کو دے دی تو پھر فیصلہ وہی کریں گے یہ پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا یہ پھر بات تین مہینے تک نہیں ہے پھر سالوں تک بھی چل سکتی ہم نے زیاو الحق کا دور بھی ہمارے ساتھ ایک سپریسیڈن موجود ہے سینسس پہ جناب اس وکر میں یہ بات کروں گا کہ لاسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی ہماری حسن اقبال صاحب کی سربرائی میں اس میں جو سینسس کا ڈیٹا ہمیں دکھایا گیا تھا اور یہ جو کل سینسس کا اعلان ہوا ہے اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے جو ہمیں انیشل ڈیٹا بتایا گیا تھا اس میں بلوچستان کی آبادی ڈبل ہو گئی تھی اور اس میں اور بھی سین میں بھی کافی اضافہ خیبر پختونخواہ میں بھی کافی اضافہ ہوا تھا اور ہمارے ساتھ پرسلی میرے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو بی آئی ڈی پیس تھے ان کو وہاں پر کاؤنٹ کیا جائے گا اپنے ڈسٹکس میں لیکن ان کو بھی اپنے ڈسٹکس میں انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا اور باقی بھی اس صوبے میں جتنے بھی سینسس تھے وہ پرپر وہ والے سینسس ریزلٹ نہیں ہے جو ہمیں دکھائے گئے تھے بلوچستان کی آبادی ڈبل ہو گئی تھی کل جو انہوں نے دکھایا ہے وہ تو انہوں نے بیلنس کر دیا ہے بلکل انیس بیس کا فرق کیا جو دو ازار ٹارک کے سینسس میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور آخری 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 بات آخری بات جناب سپیکر میں ایک ہوں گا کہ کل یہاں پر سیکرٹ سرویسز ایکٹ میں ترمیم ہوئی اس سے بعد سے پہلے بھی ایک ہفتے پور یہاں پر مختلف قسم کی متنازہ لیجسٹریشن ہوئی جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیکرٹ سرویسز ایکٹ یہ اتنا خطرنا ہے کہ کل یہ اکروس دا بور تمام سیاسی ورکرز پر اپلائی ہوگا ہمیں ادریس خٹک کا کیس یاد ہے جناب سپیکر ہم نے اس وقت ابھی میں بزنس لوں گا پہلے جی دیکھیں ابھی ہیپی اینڈنگ کریں اور کوئی آپ جو ہے اپنا ٹائم مکمل کر رہے ہیں تو آپ کی اچھی گفتگو ہنیشہ یہ ابھی بھی وہی ہے اسی طریقے سے ہم چل رہے ہیں کیا سیکھیں ہم نے جی میں اگر آپ اجازت دیں کہ بہت سارے ہمارے میمران کے جو ہیں وہ آج پرائیویٹ میمبر ڈے آخری شاید اور ان کے بلز ہیں